بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آزیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں بیف کی ایک اور ورائیٹی آج ہم بنانے لگیں بیف ٹین ڈے کی سب بیف اور ٹین ڈے سبزی کے ساتھ آج ہم بنانے لگیں اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بیف کو دھوکے اچھی طرح سے پریشر کو کر میں ڈال دیا ساتھی ادرک لحسن اور ہری مرچ وہ بھی ایڈ کر دی ہیں دو درمیانے سائز کے پیاس اور ایک ٹیماٹر ساری چیزیں ڈال دی ہیں آپ پانی ہسپے ضرور ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں جترے میں آپ کا گوشت ڈال جائے ساتھ میں ہلڈی ایڈ ہوگی ہلڈی پاوڈر اور یہ ہوگیا نمک ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ہلا دیا اچھی طرح سے مکس کر دیں گے فلیم آن کریں گے تھوڑی بیپ کے لئے ہائی فلیم رکھیں گے تاکہ پانی میں جوش آ جائے اور اوپر سے اس کا کور دے دیں گے پریشن کو کرکا دوش کے گلنے تک ابھی ہم نے اس کو پریشن دینا ہے آپ دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتی ہی میں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں پھر فرمک کے ساتھ دیکھیں فلیم آب جی ہم نے آن کر دیا ہے اور اس کو پڑھنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو گوش کو گلا لیا ہے ابھی میں نے اس کا پریشن ریلیز کیا ہے جیسی پریشن ہتم ہوتا ہے پھر ہم آپ کو دکا ہوں داگ اس کی کنڈیشن دی آتا ہوں یہ دیکھیں جی گوش الحمدللہ ہمارا بہترین گل چکا ہے کھوڑا بہت اس کے اندر پانی ہے وہ بھی ہم اس کو بھونتے ہوئے خوش کر دیں گے بہت ساتھ ہی اپنے اس کو دھیر آتے ہیں اس کی بڑھائی شروع بھی میں نے اس کے لئے پانی تھوڑا سا زیادہ اس کے لئے ڈالا تھا کہ میں اس کی کھوڑی سی لکھنی نکالنا چاہ رہا تھا آپ کو آج اتنے حساب سے ڈالیئے گا یہ جو ہم نے بیٹ سٹوک نکالا ہے اس کی ہم کوئی اور ایسٹری بنا لیں گے وہ رہتی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیف کی جائے گی تو جکھنی میں نے نکال دیا پانی اس کے اندر حساب ضرور کی بچا تھوڑا بہت ہی ہے وہ اس کے اندر آپ گھی ڈال کے اس کی بنائی کریں گا اور ساتھ ہی پانی پھش کر لیں گا بنائی آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے بنائی دیو پر کوئی کمپروماز نہیں کرنا جتنی اچھی بنائی کریں گے اچھا آپ کا ساتھ انکیار ہوگا یہ بہت ہر دفعہ آپ کو کہا اپنی ہر ویڈیو میں نے آپ سے بات کیا ہے کہ دھنائی کے اوپر کوئی کمپروماز نہیں کریں گے دھنائی کے اوپر یہ آپ کے ساتھ انکساروں زاروں مزاروں اب دیکھیں ہم نے رڈ چھلی پاودر ایڈ کر ہوئی ہے یہ کھانے والا سوا چمچ تقریبا میں نے اس کے اندر گھی کا ڈالا ہے گھی اپنی حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اتنا کم بھی نہیں کیجئے گا کہ آپ کا سالم کا ٹیسٹ ہی قتم ہو جائے اب ہم نے فلیم تھوڑا ہائی تیز کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھونتے جاتا ہے چمچ چلاتے ہوئے دیکھیں ہم نے بھونیا ہے اور اچھی طرح سے بھونائی کی ہے اس کے اندر پیاز ٹیماتر اس کا دانہ سارا ختم ہو گیا اچھی طرح سے ملک ہو گیا ابھی ہم نے اس کے اندر زیرا اور دھنیا پاودر ایڈ کیا ہے اور مزید اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ایک سٹھوڑ لیں چمچ چلاتے ہوئے بھونتے جانا ہے تاکہ مسادہ نیچے لگے نہیں جلے نہیں دلکل بہتری انسا اس طرح مسالہ بھوننا سمودھ سی گریزی آپ نے تیار کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ بہتری انسی خوش پو آ رہی ہے ابھی یہ دیکھیں ہم نے جو ٹینڈے باری کٹ کے رکھے تھے ان کو دھو کے کچھ کر دیا اب ہم نے یہ ٹینڈے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور ٹینڈوں کے ساتھ بھی ہم نے اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے ٹینڈوں کے ساتھ اتنی بنائی کرنی ہے کہ سارا مسالہ ٹینڈوں کے ساتھ مکس ہو جائے ٹینڈوں کے اوپر بھی مسالہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے مسالہ اندر تک چلا جائے ٹینڈوں میں اور کٹنگ بھی تھوڑی چھوٹی کرنی ہے زیادہ بڑی کٹنگ نہیں کرنی ہے تاکہ وہ ایسا نہیں ہو کہ جب آپ اس کو توڑ کے کھائیں تو اندر سے مسالہ مسالے کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں آئے کٹنگ بھی ذرا چھوٹی رکھتی ہے یہ دیکھیں جو میں نے وہ یخنی نکالی تھی وہ ہم نے اس کے اندر دوبارہ ایڈ کر دی اس کو گلانے کے لیے اور تھوڑا سا بنے پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے اپنے کے لیے تاکہ ٹینڈے وغیرہ بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائے اور گوشت میں بھی جو کو تھوڑی بہت کسر ہو وہ نکل جائے کٹا ہوا دھنیاں ہم نے ڈالا ہے الحمدللہ سالن ہمارا تیار ہے میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتا ہوں اس کو ڈش آف کر کے یہ تھی بھی آج کی ریسپی ٹینڈے گوشت کی میدھت پر پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل پر سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے محمد صحیح کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ